نمسکار خاص کارکرم دیش دیش شانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی دیش دیش شانتر میں آج ہم پھر بات کر رہے ہیں بھارت چین رشتوں کی چونکہ پچھلے دو ہفتے سے ہم نے دیکھا ہے دونوں دیشوں کی بیچ جو گمبیر ہے تناؤ ہے وہ گمبیر ہوتا جا رہا ہے نو مئی کو ویدیش منتی سلمان خوشید چین کی یاترہ پر جانے والے ہیں لیکن وپاکش نے دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے بی جے پی ادھیاک شراجنات سنگھ نے سلمان خوشید سے ان کی چین یاترہ کو تب تک رد کرنے کے لئے کہا ہے جب تک کہ چینی سینک لداخ سے لداخ کی جو دیب سانگ گھاٹی ہے وہاں سے پیچھے نہیں لوٹ جاتے ہم جانتے ہیں کہ اس شیطر میں چینی سینک لگ بھگ دو ہفتے سے جمع ہوئے ہیں اس بیچ آج لوگ سب ہمیں بھی اس کو لے کر اونچی آوازیں سنائے دیں خاص طور پر سماجبادی پارٹی کا روح بے حد آکرامک تھا ملائم سنگھ یادف نے کہا ہے انہوں نے سپیکر کے سامنے تک آ گئے ان کے آسن تک اور کہا کہ کیا سرکار چین سے ڈر رہی ہے میڈیا کا ایک بڑا دھڑا بھی دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ سرکار اب کیا کرے کیا واقعی سرکار کی جو کوششیں ہیں جو راج نائک کوششیں ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے کیا ہمیں اس بات کو سوئی کار اب کر لینا چاہیے کہ ایک طرف سیما پر تناؤ تو دوسری طرف چین سے سہیوک کی باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اس خاص کارکر میں ہم یہی چرچہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے خاص رپورٹ پر ایک نظر بھاچپا کے راشتری ادھیاکش راج نائت سنگھ نے پردھان منتری سے اپیل کی ہے کہ ویدیش منتری سلمان خرشیت کا چین دورہ رد کیا جائے راج نائت سنگھ نے کہا ہے کہ جب تک چین کے سینک واپس نہیں چلے جاتے تب تک کسی بھی طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے خرشیت اپنی چین یاترہ کے دوران سیما میں گھسپیٹ سمبندت مددے پر چرچہ کرنے والے ہیں غور طلب ہے کہ چینی سینک پندرہ اپریل کو بھارت اور چین کے بیچ کے واسطرک نیانترن ریخہ سے دس کلومیٹر اندر تک بھارتی ادھکار کشیتر میں گھسائے اور چوکی ستھاپت کر لی اور اب وہ واپس جانے کو تیار نہیں ہے اس سے پہلے بھی ستمبر دوہزار بارہ کو چمار میں چینی سینکوں نے بھارتی سینکوں کے بنکر اور تمبو کو نقصان پہنچایا تھا چین کے نو نرواشت پردھان منطری لی کے کیانگ مئی کے تیسرے سفتہ میں اپنا پہلا بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی سیاترہ سے پہلے دونوں دیش اس تازہ پیدا ہوئے تناو کو کم کر پائیں گے یا نہیں بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی میرے ساتھ سٹوڈیو میں چرچہ کے لیے بہت خاص مہمان موجود ہیں میرے ساتھ ہیں وینا سیکری پورو راجدود ہیں اس کے علاوہ میرے ساتھ میرے جنرل اشوک مہتا پروفیسر الکا آچاریا ڈریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ فور چائنیز سٹاڈیز اور ساتھ ہی میرے ساتھ اجے شکلہ ہیں رکشا وشیشاگے ان چاروں مہمانوں کے ذریعے ہم جو حالات کی جو گمبیرتہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور واقعی جس طرح کا ایک شور شرابہ دیکھنے کو مل رہا ہے میڈیا میں جو ایک طرح سے بدلہ لینے جیسی جو آوازیں سنائی دے رہی ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں کیا انہیں ہم صحیح مانیں گے یا واقعی جس طرح سے ملائم سنگھ یادف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بڑا دشمن ہمارا چین ہے اور اسے ہمیں جواب دینا چاہیے سینہ کو پیچھے قدم نہیں اٹھانا چاہیے اس طرح کی تمام جو مانگے ہیں اور دباؤ ہیں اس کا جواب کس طرح سے دیا جائے سب سے پہلے پروفیسر الکا آچاریا آپ یہ بتائیے کہ نہ صرف مکھے پکشی پارٹی بی جے پی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ رد کر دینا چاہیے دورہ بلکہ اب ملائم سنگھ بھی آ کر وہ بہت ہی جوش و خروش میں وہ بول رہے تھے کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا چین ہے پاکستان نہیں ہے سرکار کے اوپر اس طرح کی باتوں کا کیسا دباؤ ہونا چاہیے دباؤ ہونا تو سوابہاوک ہے یہ ایک بدلاؤ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ دو تین دن پہلے بھاجہ پا کے نیتاؤں نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ سرکار کی سہمتی کو سہمتی دیں گے چین کے ساتھ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے تو اس طرح اس سمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کی سب دل جو ہیں وہ ایک طرح سے سرکار کو سپورٹ کریں گے کیونکہ یہ معاملہ سلجھانا بھارت کا بہت ہی جو راشتریہ جو ہٹ ہے اس کا اس میں کہ اس کو ٹھیک سے سلجھا لیا جائے لیکن آج جب یہ اس طرح کی باتیں اٹھ رہی ہیں تو یہ راجنیتی دنگل جو ہے وہ اپنا اثر تو دکھائی رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہماری جو ڈومیسٹک ایک راجنیتی ہے اس کا ایک طرح سے اثر نظر آ رہا ہے بینا سیکریچی ایسے معاملات میں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر ودیش نیتی پر بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے کلیشز نہیں ہیں آپس میں ڈومیسٹک جو ہماری پارٹیز ہیں لیکن کبھی کبھی جو نظر آتا ہے خاص کر پاکستان کو لے کر نظر آتا ہے اور اب چین کو لے کر بھی ہمیں سنائی دے رہا ہے ایسے میں کس طرح سے سرکاریں اسے ہینڈل کرتی ہیں اور جو فیلال پریشر نظر آ رہا ہے اس کا سرکار کے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے یہ بھارت کی جو ودیش نیتی ہے اس میں ایک یہ خاصیت رہی ہے that it has been based on a consensus ہر ایک ایشو اور خاص کر کے national security issues پاک کے ساتھ رشتے چین کے ساتھ رشتے ان میں ہمیشہ سرکار نے کوشش کی ہے کہ ایک national consensus بن جائے اور اس کی ذریعے جو بھی سرکار ستے میں ہو اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں کیونکہ جو بھی وہ کہتے ہیں ودیش سرکار کو اس میں پورے دیش کا support ان کو ملتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس بات میں بھی اور یہ بات بہت ہی گمبیر تھی تھی اس لیے ہے اگر ہم دیکھیں تو پہلی بار تو یہ ہوا نہیں ہے لیکن اس بار دولت بیگ اول ڈی ایک ایسے airport کے پاس ہو ہے جہاں پہ بھارت کی کوشش یہ تھی کہ وہ ایپورٹ کو revive کیا جائے سب سے پہلی بات یہ ہے اس علاقے میں ہوا ہے کارکورم پاس کے پاس یہ ہے سیاچن کے ساتھ ڈائریک لنک ہے کیونکہ جو پاک کے کلیمز ہیں وہ اسی ایریا میں ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ پورا کارکورم پاس تک کا ایریا ان کے پاس ہونا چاہیے اسی علاقے میں پاکستان نے شخصکم والی میں پاکستان نے پانچ ہزار کلومیٹر چین کو دے دیئے ہیں تو میرا خیال یہ سب دیکھتے ہوئے اس ایریا کا strategic importance بہت زیادہ ہے اور ہم اسے ایسے dismiss نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ تو عام ہوتا رہتا ہے اور certainly ایک localized instance ہو ہے لیکن اس کے جو strategic significance ہے وہ بہت بہت بھاری ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چین میں ایک نئی سرکار ہے اور یہ سرکار بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا رویہ کیسے ہوگا نرم رویہ ہوگا سخت رویہ ہوگا یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ چین میں جو ہے شہد سرکار نے کہ خیالات الگ ہیں کہ آرمی چین کی سینہ نے اپنے طرف سے کیا good cop bad cop یہ بھی سب کوششیں ہو رہی ہیں چین میں چین کا کیا رویہ ہے اس پر تھوڑی دیر میں ہم بات کرتے ہیں لیکن میرا خیال اس کو دیکھتے ہوئے بدیش نیتی کو ایک comprehensive approach موچ لینا چاہیے نہ تو لکے talks لیکن دوسرے جو aspects بدیش نیتی کے ہوتے ہیں soft diplomacy hard diplomacy trade diplomacy military diplomacy بہت سارے aspects سب اکٹھے لے کے ایک position لینے چاہیے جن میں بتائیے کہ سینہ کا یہ کہنا کہ ہم تیار ہیں اور ہم جواب دے سکتے ہیں کیا واقعی یہ سب چیزیں بینہ political establishment کو confidence میں لیے ہوئے کہی جا رہی ہیں یہ درست نہیں ہے فوج تو ہمیشہ یہ کہے گی کہ ہم تیار ہیں لیکن ہم تیار کس چیز کے لیے ہیں جو گھسپیٹ ہوا ہے اس کو وکیٹ کرنے کے لیے یا اس سے کچھ اور آگے جانے کے لیے لیکن میں ایک یہ راشتر سرکشہ کا معاملہ ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ جو پارلومنٹ میں جس طریقے سے باتشیت ہو رہی ہے اور جس طریقے سے میری سمجھ میں اس سرکار نے ایک سہمتی بنانے کی کوشش نہیں کی ہے آج پندرواں دن ہے پندرواں پندرہ دن تک بھی آج آپ سرکار کے اندر بھی دیکھے تو بڑے وچھتر سٹیٹمنٹس آئی ہیں نمبر ون کلی کی بات ہے کہ ہمارے پردھان منٹری کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں ایک لوکلائی انسیڈنٹ ہو گیا ہے یہ سوٹ آؤٹ ہو جائے گا اور ہمارے پردھان منٹری پندرہ دن کے بات کہہ رہے ہیں ہمارے ہوم مینسٹر کیا کہتے ہیں کہ ساب یہ تو نو مینس لینڈ ہے اور ہمارے ویدیش منٹری کہتے ہیں یہ تو ایک پھنسی ہے اس کے اوپر آنٹمنٹ لگا دیتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پورا چہرہ خراب نہیں ہو جاتا ایک پھنسی کی وجہ سے میں اگر آپ ایسی یہ تو بہت بہیودی باتیں ہیں اور اگر آپ راشتے سرکشہ کو اتنا ٹریولائز کریں گے تو اس کا نتیجہ ہوئی ہوگا کہ people will laugh at us جی اجے شکلہ سے ریاکشن لیتی ہوں اجے یہ بتائیے کہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے الگ الگ خانوں سے الگ الگ طرح کی آوازیں آ رہی ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو چین سے ہمارا جو تناؤ ہے اس کو لے کر ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے سرکار کسی کی بھی رہی ہو کہ ہم ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر سے ایک یہ کوشش ہے کہ یہ لوکلائز معاملہ ہے اس کو بہت ہے کہ اتنے سالوں سے ہم کوششیں کر رہے ہیں ذرا سی دیر میں پانی نہیں پھیرنے دے سکتے کیا وجہ ہے جو ڈاؤن پلے ابھی بھی چل رہا ہے لگتار آرفہ یہ ڈاؤن پلے کی بات جو ہو رہی ہے یہ ڈاؤن پلے پبلک جو ڈائی لاغ چلتی ہے جو بارچیت جو وارتہ لاپ چلتی ہے اس میں ہمیشہ ڈاؤن پلے کیا جاتا ہے کیونکہ جو ڈسکشن سرکاروں کی بیچ میں ہوتی ہیں فوجوں کی بیچ میں ہوتی ہیں ان کو پبلک میں نہیں کر سکتے اور اگر آپ پبلک میں جو ہے تو تو میں میں کر رہے ہو تو پرائیوٹ میں جو باتشیت چل رہی ہے behind the scenes جو منتری ٹو منتری باتشیت چل رہی ہے وہ کبھی آگے نہیں لے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر پبلک تو تو میں میں اس سے زیادہ جو ہے والیوم کر رہا ہو تو پھر ڈسکشن کہاں پہ جا سکتا تو یہ جو پبلک کی جو باتیں چل رہی ہیں جو politics چل رہا ہے اس پہ نظر نہیں زیادہ غور نہیں ڈالنا چاہیے جو سلمان خرشید صاحب ابھی جو بیجنگ جائیں گے جو وہ باتشیت کریں گے جو بورڈر کے consultative mechanism کے بیٹ میں باتشیت چل رہی ہے اس پہ جو ہے وہاں پہ زیادہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سجھاب نکل آئے لیکن یہ جو پبلک تو تو میں میں ہو رہی ہے یہ تو اس سے صرف اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سرکار جو ہے foreign policy بنانے کے قابل جو ہے اپنے آپ کو دکھا نہیں رہی ہے اور ویباکشی ڈل جو ہے ایک جمعبار ویباکشی ڈل کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اس طریقے سے نہیں پیش آ رہے ہیں لیکن جو بینہ سیکری جی کہہ رہی تھی کہ foreign policy کا consensus ہوتا ہے عرفہ یہ میں آپ کا دھیان جو ہے 1950 60 کے ٹائم پر لے جاؤں گا کوئی consensus نہیں تھا ویباکشی ڈل جو ہے وہ pressure ڈال رہے تھے Congress Party خود نہروں کے اوپر pressure ڈال رہا تھا اور اس کا انتھ کیا ہوا 1962 کی لڑائی ہوئی اور کیونکہ پردھان منتری خود جو ہے یہ political pressure کو برداشت نہیں کر پائے جی بلکل لیکن اجھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بیچ میڈیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں overreact کر رہا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میڈیا کہیں نہ کہیں دیش کا ایک representative بن کر ایک نمائندہ بن کر دنیا کے سامنے آتا ہے اور جو بھی میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں وہ اس طرح سے لی جائیں گی جیسے کہ بھارت اس طرح سے چاہتا ہے تو کیا میڈیا کا overreaction اس تو تو میں میں کے لیے ذمہ دار ہے ہر چیز جو ہے میڈیا کے دروازے پہ نہیں ڈالی جا سکتی ہے جو ہندوستان ہے بھارت کا میڈیا ہے وہ پوری دنیا جانتا ہے کہ یہ میڈیا کیا ہے چین جو ہے خود ڈرتا ہے بھارت کے میڈیا سے کہ یہ میڈیا ان کے گورنمنٹ کو ان کے سرکار کو کسی ایسے راستے پہ نہ ڈھکیل دے جہاں پر وہ بہت ایک سکت لائن یا کٹھوڑ لائن لینے پہ مجبور ہو لیکن سرکار کا کام ہے جو ہے اپنے راستے پہ چلنا اپنا راستہ نکالنا اس راستے پہ چلنا تو میڈیا کی باتچیت حالان کی بالکل جو کہتے ہیں over the top ہے اس کے اوپر میں تو زیادہ دور نہیں داتا ہوں میرے خیال میں باقی observers جو ہیں انتراشتری observers یا چین سے جو observe کر رہے ہیں وہ بھی یہ جو ہے factor کر رہے ہوں گے کہ یہ میڈیا بہت vocal میڈیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو immaturity نظر آ رہی ہے کیا وہ دونوں دیشوں کے جو رشتے ہیں ان پر اثر ڈال سکتی ہے اثر ضرور ڈال سکتی ہے کیونکہ سرکار کے نظریے میں بھارت کا میڈیا جو ہے وہ بھارت کے public opinion کو ظاہر کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب پاکستان کے وہ دو لوگ گھسپیٹ کر کے دو ہندوستانی جوانوں کے سر جب کاٹ چکے تھے تو میڈیا کا اتنا دباو بڑھ گیا تھا سرکار کے اوپر کہ سرکار نے پاکستان کے خلاف کٹھور لائن لینا شروع کیا جو کی شروع میں وہ نہیں لے رہا تھا تو ایک قسم سے نیڈیا کا اثر جو ہے اس کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں جی آم پروفیسر اچھا ریا ابھی وینا سکری جی نے کہا کہ usually یہ consensus رہتا ہے کہ جو سنٹر ہے وہ decide کرے جو ویدیشنیتی ہے اور domestic جو parties ہیں ہماری وہ interfere نہیں کرتی حالانکہ اے جے اس بات سے اسحمت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کبھی کبھی ایسا ہوا بھی ہے کہ بڑے مہتوپون مددوں پر بھی ہم نے domestic interference دیکھا ہے لیکن جب ملائم سنگھ آدھا آ کر اور زور زور سے اس بات کو کہتے ہیں اور چین کو سب سے بڑا دشمن بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار ڈر رہی ہے کس consistency کو address کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور کیا سرکار کو اس دباؤ کے آگے جھکنا چاہیے کیا ہمیں واقعی ایک شک نظر آ رہا ہے اس بات پر کہ سرمان خوشی جائیں گے یا نہیں جائیں گے ابھی تک تو یہ آخری مدہ جو ہے کی ان کی یاترہ پر ہی ایک شک شبہ ہو رہا ہے ابھی تک میں ہم مجھے لگتا ہے ہم وہاں اس تحتی تک نہیں پہنچیں لیکن وہ پہلی بات جب جو ہم کر رہے تھے کی جو domestic politics ہوتی ہے اس کا foreign policy پر اثر وہ ہم نے حال ہی میں بہت دیکھ لیا ہے آپ دیکھیں اگر بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہمارے رشتے ہیں اس پر ویسٹ بنگل نے کس طرح سے ایک position لیا اور باوجود اس کے کی سینٹر نے ایک decision لیا تھا اس کو ان کے اس کو ان کو پیچھے جانا پڑا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نیچے south میں آپ جائیں شری لنگا کے ساتھ جو ہمارے رشتے چل رہے ہیں اس میں domestic politics جو ہے Tamil Nadu وہ بہت اس کا بہت بہت کافی ہو رہی ہے تو ایک طرح سے تو ہم دیکھیں کہ یہ جو democracy vibrant democracy ہوتی ہے اس میں ہر طرح کے مت آتے ہیں اور پوری freedom ہے اور میڈیا کو بھی freedom ہے تو وہ تو ہمیں دکھ رہی ہے لیکن اس سمیں جیسے میں نے کہا کہ دو تین دن پہلے تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ سبھی parties جو ہیں وہ support کریں گی اور suddenly آپ دیکھئے کہ آج وہ تیور بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا سیدھا سیدھا تو ایک رشتہ ہے جو domestic politics چل رہا ہے وہ ہر طریقے سے سرکار کے اوپر دباؤ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی وہ سی بی آئی کا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں سب میں وہ اتھل پتھل میں وہ mix ہو رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک opposition in any democracy کا کام یہی ہے کہ سرکار کو چیتے اور پوائنٹ اور خاص مددوں پہ آ کے ان کو ایک دوسرا پکش بھی دکھائے کہ یہ بھی لوگ ہیں جو اس کی طرف سموید انشیل ہیں تو آپ اس کا دھیان رکھئے ناراشٹی سرکشا کو جب لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت سے طبقے ہیں جو کی اس میں اس میں concern ہیں تو یہ تو کریں گی لیکن میں جانے سے پہلے بینہ سیکری جی سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رول بک ہے ہماری وہ کمو بیشے کہتی ہے کہ سینٹر ڈیل کرتا ہے ویدیش نیتی کے باتوں کو لیکن پچھلے دنوں میں ہم نے جس طرح سے دیکھا ہے جو ریجنل پارٹیز اپنے ریجنل انٹرس کی وجہ سے کے اندر سرکار پر جس طرح کا دباؤ بنا رہی ہیں کیا اس سے آپ اس کو نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ مانتی ہیں نہیں بالکل نہیں میں پھر بھی وہی بات پہ جاؤں گی کہ ریجنل سٹیٹس کے انٹرس ہیں اب جب ویس بینگ کول کا بورڈر اتنا لمبا بورڈر منگلہ دیش کے ساتھ ہے یا کی وہ ان کے انٹرس کو ساتھ لیتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے پولیسی بنائے نیشنل کنسینس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پہلے اندرونی بیٹھ ہوئے یعنی اکیلے اندرس سرکار کا مینڈٹ نہیں ہے انکی اندرس سرکار کی ریسپونسیبلٹی ضرور ہے لیکن پولیسی ریسپونسیبلٹی بنانے کے لیے یہ پولیسی بنانے کی ریسپونسیبلٹی نبھانے کے لیے ان کو ساروں کو ساتھ لے جانا چاہیے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے ان کا انٹرسٹ ہے ان کا انٹرسٹ ہے اگر ہم ساتھ میں نہ بیٹھیں تو نیشنل کنسنسز کیسے بنے گا میں عجی سکلا کیا سہمت نہیں ہوں کہ نائنٹین سکسٹی کی وہ جو دھارن دے رہے تھے نائنٹین سکسٹی کی بات میں دو تیم چیزیں تھیں ایک تو پرائی منسٹر چونین لاؤ کا وزیٹ تھا جو لیٹ فیفٹیز میں ہوا تھا ایک تھا کہ نیشنل کنسنسز کیا بنا تھا اور ہماری تیاریاں کیا تھیں ہماری نیشنل پرپیریننس کیا تھا اور یہ سب چیزیں جو ہیں نیشنل کنسنسز بناتے سمیں پولیٹیکل لیڈرز کو کانفیدنس میں لینا چاہیے اور یہ تو ہے کہ بہت زوری ہے ٹھیک ہے عوام کو نہیں بتا سکتے لیکن نیشنل لیڈرز جو ایلیکٹید ممبر پارلیمنٹ ہماری انٹرنیشنل ایمیج تب ہی بن سکتی ہے انٹرنیشنل ایمیج اور انٹرنیشنل سٹرنس جو ہے تب نہیں بن سکتی جب ہم آپس میں لڑ جھگڑ ہیں اور سرکیندر سرکار اس میں کوئی دھیان نہیں دے رہے اور کہہ رہے کہ یہ ایک فنسی ہے اور ایک لکلہ ہے میں فیلہ لیکن بریک کی طرف روح کر رہی ہوں بریک سے ایک بعد ہم جلدی واپس آئیں گے جانے کی کوشش کریں گے کہ واقعی آخر کیا کرے کہ ان سرکار راجنیک تو اس کے پاس ایک وکلپ ہے ہی لیکن اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں بھارت چین رشتوں کی جس میں پچھلے دو ہفتے سے ہم نے دیکھا ہے ایک طرح کا تناو پیدا ہوا ہے اور اب بی جی پی کے علاوہ بھی ملائم سنگیادہ بھی اب یہ کہنے لگے ہیں کہ چین جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے بھارت کا کس طرح سے جو یہ گھرے لو دباؤ ہے اسے سرکار کس طرح سے ڈیل کرے اور ودیش منتری کے جانے کا وقت بہت نزدیک ہے ایک ہفتے بعد ہی وہ جانے والے ہیں چین پروفیسر آچار ہے یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ چینی جو پردان منتری ہیں انہوں نے پہلی یاترہ جو ہے وہ بھارت کو چنہ ہے اس کے لیے اس کے پیچھے چین کی کیا سٹریٹیجی ہے ایک طرف جو ہے گھسپیٹ جاری ہے دوسرے طرف راجنیکس طرح پر یہ کوششیں کیا چاہتا ہے چین پردان منتری لیخا چین کی جو یاترہ ہے وہ تو آپ دیکھیں کہ ایک سلسلے میں چلی آ رہی ہے یہ 1993 سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایک چل رہا ہے اور خاص کر واجپی جی کی وزٹ کے بعد سے ایک ڈیسیشن لیا گیا تھا کہ ریگولر ہائی لیول وزٹس بہت آوشک ہیں وہ ایک سنکیت دیتی ہیں ایک سنکیت آتماک ان کا ایک ویلیو رہتی ہے کہ ہائی لیول پہ آپ کی ڈیریکٹ پاتچیت ہو رہی ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دونوں دیش ایک دوسرے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں ہر سال ہوتی ہے ہر دوسرے سال ہوتی ہے تو یہ سلسلہ جو ہے بہت ہی آوشک ہے اس کڑی کو برقرار رکھنے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے آپ دیکھیں جو ونجیا پاؤ تھے ان کی لیگسی یہ تھی کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ بہت ہی ان کا اور منمون سنگھ جی کا کافی ایک پرسنل ایک ایک ویشن بیٹھ گیا تھا وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے روپ میں بات چیت ہو رہی تھی جب دسمبر میں وہ آئے اس سمیں میڈیا بہت ہی زیادہ پرزورد کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سمیں بھی کچھ گسپیٹ کے انسیڈنس ہوئے تھے پھر وہ ویزا ڈینائل ہوا تھا تو وہ خود آئے اور انہوں نے اس سمیں کہا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اور بھی کس طرح کہ ہم اپنے آپس میں کچھ انسٹیٹوشنز اور قائم کریں جس میں ان چیزوں کو امیجیٹلی ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک طرف تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ریالسٹک پہلو ہے ہم دونوں دیشوں کا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ باتیں ہوں گی جب تک کہ ہمارے بیچ میں ایک ویوادت سیما ہے تب تک کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم کس طرح سے کن ذریوں سے ہم ایسی چیزوں کو جگہ پر بیٹھائیں جس سے یہ ڈیفیوز ہو جائیں تو اس کے لیے ہات لائنز بیٹھائی جا رہی ہیں اور بھی میکنیزمز ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مہتوپون رشتہ ہے اور یہ دونوں دیشوں میں اب اس بات کی پوری پوری طرح سے ایک طرح ہے جس کہتے ہیں نا کہ آبھاس یہ ہے کہ اس رشتے کو کسی طرح سے ڈیریل ہونا نہیں دینا چاہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ان باتوں کو ایسے ڈیسمیس نہیں کر سکتے 19 کلومیٹرز 19 کلومیٹر بھارت کے اندر آنا کیسے ہوا اور ہمیں پتا ہی نہیں چلا یا تو آئی ٹی بی بی کے ساتھ جو ریسپونسیمیلٹی دی جی ہے بورڈر کے لیے ان کی گلتی ہے یا آرمی کی گلتی یہ تو پتا ہونا چاہیے دیش کو اور اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ان کو ہر انسیڈن کو ایسے ڈیسمیس نہیں کر سکتے ان کا جو پیٹرن ہے اسے سمجھنا چاہیے یا تو چین چین نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے پردھان منصری کے پہلے ویزٹ کے پہلے ہی دو ہفتے پہلے یہ ہو ہمیں جانچ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹاپ لیڈرشپ کا کانفیڈنس ہے جو کمانڈرز وہاں پر جس طرح کی حرکتے کر رہے ہیں وہ کمانڈرز اگر ہم چین کا سسٹم سمجھیں تو یہ لوکل کمانڈرز کی ڈیسیجن ہو ہی نہیں سکتی ہمیں چین کا سسٹم سمجھنا چاہیے جمع رہنا جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاپ لیڈرشپ کا کانفیڈنس ان کو ہے ان کا آنا بھی اکیلے سے نہیں ہو سکتا ہے ان کا رہنا بھی اکیلے سے نہیں ہو سکتا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں آپ کھانا پینا بھی اپنا منگوالی جو جن میں کہا یہ بتائیں کہ کیا واقعی جو کنفیوجن نظر آ رہا ہے سیما پر کیا یہ صحیح وقت ہے اس وقت کے جو جو امیجن لائنز ہیں لائن آف ایکچال کنٹرول کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور تیس سال اس سے بھی زیادہ سمیہ ہو گیا ہے اور جو جو سپیشل ریپریزنٹیٹیوز کا پندرہ راؤنڈ کی ڈیو ٹاکس ہوئی ہیں جو پچھلے سال ختم ہوئی ہیں اس کا اگر آپ نتیجہ دیکھیں تو کچھ نہیں نکلا اس میں سے اس میں کیا نکلا انہوں نے اس کا نیچوڑ لگایا کی what are the lessons that have been learned from this اب ڈیفرنسیز کے آ رہی ہیں ڈیفرنسیز آ رہی ہیں on the perception of the guiding principles and the strategic parameters اب آپ دو ہزار تین سے لگتار باتچیت کر رہے ہیں اور آپ دو ہزار بارہ میں آ کر آپ اس فیصلے پر آتے ہیں اور آپ دیکھیں اتیحاسک اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ line of actual control کو ڈیلینیٹ کرنے کی کوشش کی ہو یا یا maps کو exchange کرنے کی کوشش ہو کی ہو یا ابھی کہ یہ جو three stage والا انہوں نے special representatives کا کروایا ان تینوں میں چین نے اس کو spike کیا ہے کیونکہ چین نہیں چاہتا کہ یہ border اس کی settlement ہو جائے جب تک وہ تیار نہیں ہے اور ان کے turns پر نہیں ہے کیونکہ اب یہ خاص وشے کی بات ہے کہ ارونیچل پردیش میں جہاں پر تبانگ میں وہ چاہتے ہیں concessions وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر settled population ہے زیادہ تار وہاں پر settled population ہے اور میں ابھی حال میں چین میں تھا دو ہفتے پہلے اور مجھ سے لوگ چینی پی ایلے والے بھی تھے تینک ٹینکرز بھی تھے اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کو کیا اس میں ناراضگی ہے جی یو آلیڈی ویر سٹنگ این ایریاس ویر 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 کلیم is ours is ours اور ان کو اب یہ گیان ہو گیا ہے جی کہ they will not get یہ نیام کا دور جو ہے بھارت پیچھے چھوڑ چکا ہے یہ بات ضرور ہے کہ بھارت نے ایک بہت سٹریٹیجک ڈیسیشن لے رکھا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے چین کے خلاف کھلا پوزیشن نہیں لیں گے حالانکہ امریکہ کے ساتھ رشتے بہتر ہوتے جا رہے ہیں تیز ہوتے جا رہے ہیں لیکن امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا کر چین کا سامنا نہیں کیا جا رہا ہے اب چین ہمارا بورڈر سٹیٹ ہے ایک بھرتا پاور ہے اوپر اٹھتا آرہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے اگر برے رشتے لے کے چلو تو پھر نقصان ہمارا ہوگا ہی ہوگا بے شک جیت کسی اور کی نہ ہو نقصان ہمارا ضرور ہوگا سرکار کی کوشش بھی یہ ہے برداشت گوسا ہوا کوئی نہ کوئی طریقہ سے آپس میں ایک دوسرے کی بیچ میں سمجھ لا کے جو ہے یہ معاملہ سلجھانا ہوگا ہی ہوگا یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ سیما پر بیواد بھی چلتا رہے گا اور جو راجنائک کوشش ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی اور جو گھرے دباؤ آ رہا ہے اس کو بھی سرکار کو سہنا ہوگا سرکار کو سہنا ہوگا سرکار کو سمجھانا ہوگا اور public opinion کو جو ہے اپنے ساتھ لے جانا ہوگا کیونکہ چین کے ساتھ جب بھی سیٹلمنٹ ہوگی جب بھی یہ border تیہ ہوگا تو کچھ علاقہ بھارت اور یہ معاملہ چلتا رہے گا کبھی تیہ نہیں ہو سکتا بہت سنگ شیپ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ خراب رشتوں کی بات نہیں چل رہی ہے بات صرف یہ چل رہی ہے بھارت کو پوزیشن لینی چاہیے ہم کیوں ہمیشہ درتے کہ اگر یہ پوزیشن لیں تو چین بھارت لوگوں کو کانفیڈنس لینا بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ وینا سکری جی میرے جنرل شک مہت پروفیسر الکا چارے اور عجیش شکلہ تو صاف طور پر یہ کنسنسس یہاں جو بلڈ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ دو طرف اگر اگر ٹینشن بھی ہے بورڈر پہ اس کے باوجود بھی اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ راج نئی کوشش ہیں ڈپلومیٹک کوشش ہیں اور اس کے لئے سلمان خوشیت کو ضرور جانا چاہیے چین ابھی کے لئے اتنا ہی نمازکار